بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام ہم آپ کے خدمت میں پروگرام عامہ اور ہماری صحت لے کر حاضر ہیں اور آج ہماری اس مجلس کا موضوع ہے مردانہ و جسمانی طاقت کی عظیم دوا اسگند یا ہشوہ گندہ یہ جڑی بوٹی دو قسم کی ہوتی ہے ناگوری اور دکھنی اسگند ناگوری کو بہترین سمجھ جاتا ہے یہ اکثر ناگ پور سے آتی ہے اس بوٹی کے پتے اور جڑ دووں میں استعمال ہوتے ہیں جڑ بورے رنگ کی ہوتی ہے پکا ہوا پھل زرد اور ذائقہ قدر کڑوا یہ دوا ایور ویدک میں صدیوں بلکہ ہزاروں سالوں سے مسامل ہے مقدار خورا دو گرام تا چار گرام فوائد یہ حد درجہ مکوی باہ و مکوی بدن دوا ہے جو ہمارے مدافعہ نظام کو بھی مضبوط بناتی ہے ہمارا جسم امراض کا مقابلہ کرنے کے لئے طاقتور ہو جاتا ہے سرما میں جسم کو ٹھنڈ لگ جانے سے محفوظ رکھتی ہے کلاریوں کے جسم کو تیار کرتی ہے مردانہ صلاحیتوں کو بالخصوص اجاو کر کرتی ہے اور مادہ منویہ کی ایک والیڈی کو بہتر بنا کر جراسیم کو یعنی سپرم کو قوی تر کرتی ہے اشوا گندہ یا سگند کے مختصر فوائد مردانہ بانجپن کے اضالہ کے لئے مفید و محصر ہے زنانہ بانجپن کا اضالہ کرتی اور معاون حمل ہے مگر یاد رہے کہ اس کی جڑ زنانہ بانجپن کے علاج میں مزر ہے مدافع نہ نظام کو قوی کرتی ہے پشاب آور ہے نیند میں معاون ہے دافع مرگی ہے دافع ومانے رسولی ہے دافع درد خصوصاً راہی دردوں کو دور کرتی ہے وجل مفاصل و کمر درد و پٹھوں کا درد و آسابی دردوں کو دور کرتی ہے آسابی عوارض راشا و یاد داشت کے فقدان میں محصر آنکھوں کی صحت کے لیے مفید ہے ہارٹ ٹانک ہے کولیسٹرول کو کم کرتی ہے براد پریشر کو کم کرتی ہے براد شوگر کو کنٹرول رکھتی ہے ڈپریشن اور ایکزائیٹی کو دور کرتی ہے ذہنی دباؤ تناؤ کھچاؤ کے اضالہ میں معامل ہے مردانہ طاقت کے لیے اس کی افادیت غیر معمولی طور پر مسلمہ ہے مردوں میں سپرم کونٹ کو بہتر کرتی ہے زخموں اور پٹھوں زخموں اور پھوڑوں کے علاج میں اس کی پولٹس بہت مفید ہے جو ضاف فنگل اور مانے جراسیم خوبیوں کی حامل ہے جسمانی ٹانک ہے کمزور اور ناتوان افراد کے لیے مکوی ہے لمبی بیماری کے بعد کی کمزوری کے لیے مفید ہے کمزور بچوں کے لیے بھی بہت مفید ثابت ہوتی ہے لکوریا کو دور کرتی ہے ورمے رحم سوزشی رحم وعیام میں بے قائدگی وکثرت حیض میں مفید ہے خواتین کے پستان ڈیلے پڑ جائیں تو دودھ میں اس کا لیب تیار کر کے لگانے سے سختی پیدا ہو جاتی ہے زیلی بدسترات اب امورس کے زیلی بدسترات نہیں ہیں تاہم زیادہ مقدار میں عرصہ تک استعمال کرنے سے متلی کے اور اس حال پیدا ہو سکتے ہیں اور اگر آپ زیابی تس کولیسٹرول یا ہائی بلڈ پریشر وغیرہ کی کوئی دیگر ایلوپیتھی دوائی لے رہے ہوں تو احتیاط کریں کیونکہ اس طرح ان کے اثرات متاثر ہو سکتے ہیں دستیابی ہومیپیتھی میں اس کا مدر ٹنکچر مدر ٹنکچر آف اشوہ گندہ استعمال کرائے جاتا ہے اسی طرح بعض ہربل کمپنیاں بھی اس کا لیکوڈ ایکسٹریکٹ تیار کرتی ہیں یہ ٹنکچر پاؤنڈ پیک میں سستے پڑتے ہیں چھوٹی پیک مہنگی پڑتی ہے دب میں اس کا مشہور مرقب جو کسی اچھے دوا خانے کا تیار کردہ ہو استعمال کرنا چاہیے اس کا نام حبے اسگند ہے ایور ویدک میں اس کے بہت سے مرقبات مستعمل ہیں آر لائن منگوانے کے لیے www.svensonvitamins.com سے رابطہ کریں کیپسول، صفوف اور ٹیبلٹ کی صورت میں بھی دستیاب ہے خصوصاً بڑے افراد کو یہ دوا استعمال میں رکھنے چاہیے چاہیے